اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّا أَنشَعْنَا بِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ عَجَلَهَا وَمَا يُسْتَأْخِرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَىٰتَ اللَّهُمْ وَلَّا الْعَظِيمِ سُرِ مُمِنُونَ کی آیت نمبر بیالیس اور ترتالیس دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی اس سے پہلے حضرت حود علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس کیے گئے اس قوم کا ذکر کیا گیا اور ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا کہ ایک تو آخرت کے منکر تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا جواب دیکھنا ہے اس بنا پہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھی اور ان خرابیوں میں سے خرابی یہ کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور اس کی مختلف صورتیں اب بھی پائی جاتی ہیں اس طرح میں نے کل نشاندہی کی کہ چوکوں میں بیٹھ جانا آتے جاتے عورتوں کو گرنا ان کو تنگ کرنا ان کی اوپر آوازیں کسنا اور اسی طرح جناب راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا اور اسی طرح سمان وغیرہ راستے میں ڈال دینا اور بہت ساری خرابیاں جس کے وجہ سے راستے رکھیں یہ خرابیاں قوم عود میں تھی یہ نہ ہو کہ کہیں ہم میں بھی پائی جائیں اور اللہ کے ہاں ہم مجرم ہیں اور ان قوموں کے واقعات اسی لیے بیان کی جاتے ہیں تاکہ ان کی خرابیوں سے ہم بچیں اور ان کی جو اچھائیاں تھی یعنی جن اچھائیوں کا انبیاء کرام علیہ السلام حکم دیتے رہے ان کو ہم اپنائیں اللہ تعالیٰ نے اشاء فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں بھی پیدا کی یعنی قومیں آدھ کے بعد اور قومیں بھی پیدا ہو جن میں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم تھی اور دوسری قومیں شعب علیہ السلام ما تسبق من امتن اجلہا وما يستاخر کوئی امت اپنے میں آدھ سے نہ پہلے جائے گی نہ پیچھے لے مطلب یہ ہے کہ مختلف تمانوں میں مختلف قومیں آئیں اور ان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں تھی جس طرح قوم شعب میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی ناب طول میں کم ہی کرتے تھے فرمایا ایسے ناب طول کرنے والوں کے لئے بربادی ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں پیسہ لینا ہے تو پورا لینا ہے پیسہ لینا ہے امدہ چیز کا لینا ہے دینا ہے گھٹیہ چیز دینی ہے کپڑا لے لیں کوئی اور بھی چیز لے لیں آپ سے آلہ چیز کی کوالٹی کے پیسے لیں اور دیں دو نمبر تو یہ خرابی اس قومیں میں پائی جاتی تھی جو ہمیں ان قوموں کے سے عبرت حاصل کرنی ہے اسی طرح اس کے بعد قوم دور کا ذکر ہے اور بوسری قوموں کا ذکر ہے جن کے اندر بہت ساری بھری خرابییں پائی جاتی تھی جو انسانیت کی تضلیل کا باعث تھی تو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جب وقت مقررہ آیا ان کا تو نہ وہ وقت پیچھے رہا نہ آگے وقت پہ اللہ کا عذاب آیا جب بندے کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے اور پھر انسان اس وقت تمنا کرتا ہے اللہ تھوڑی سی مولو دے دے میں اب سچ بولوں گا میں نیک بن جاؤں گا لیکن فرمایا اب جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر جب اللہ کسی کو مولد نہیں دیتا تو اللہ نے جو ابھی مولد دی ہوئی ہے یہ ہمیں سمرنے کے لیے ہے ہم اپنے آپ کو سمارنے اور دوسروں کے حقوق کی پاس داری رکھیں اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاس داری کرنے کی توفیق نصیف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین